مغل کالین یہ عمارت پرکھوں کی یاد دلاتی ہے عمارت کو دیکھ کر راجاؤں کی قصے آج بھی چوپالوں و گھروں میں گون جاتے ہیں جر جر عمارتیں بھلے ہی نہ پکار پاتی ہوں لیکن ان کے حال کو دیکھ کر ہی ان کا درد بیان ہو جاتا ہے پرکھوں کی یاد دلاتی نشانیاں آج آپ کو یہ یاد دلارہی ہیں کبھی یہاں پر محفت سشتی تھی وقت کے تھپیڑوں نے آج یہاں پر کورے کی پھیر لگا دیئے ہیں جر جر ہوتی ہے عمارت آج اس وقت کی رونق اور درد دونوں کو بیان کرتی ہے دوستوں اتر پردیش کے بھارہ بنکی میں اسٹھٹ جہنگیر آباد اسٹیٹ مغلیہ سلطنت کا کسی سمیں حصہ ہوا کرتی تھی ہمارے پیچھے جو بارہ دری دیکھ رہی ہے اسی اسٹھان پر راجہ جہنگیر آباد کا دربار لگتا تھا کسی سمیں یہاں پر کتنی رونق رہا کرتی تھی حالانکہ اب یہ بلکل کھنڈھر کے روپ میں آپ کے سامنے ہے اور اسی اسٹھان پر توافوں کا ناچھ ہوتا تھا راجہ منورنجن بھی کرتے تھے اندر ہم چلیں سب کچھ آپ کو دکھائیں اس سے پہلے آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ بارہ دری کہلاتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بارہ در ہیں سبھی آرچ کافی گول ہیں اور اس کے جو باستکلا ہے پوری طرح سے مغلیہ شہلی پر ادھاریت ہے اور یہ دھائی سو ورش پرانا ہے اندر آپ کو دکھائیں گے ہم کہ دیکھئے ایٹ کی جوڑائی ہے اور اوپر سریعے کی ڈاٹیڈ چھت بنائی گئی تھی یہ وہ اسٹھان ہے جہاں پر راجہ بیٹھتے تھے دربار لگتا تھا یہاں پر نرتکیاں ڈانس کرتی تھی راجہ کا منورنجن کرتی تھی اور ان سب اسٹھانوں پر راج درباری بیٹھتے تھے پوری طرح سے یہاں پر منورنجن کرتے تھے اور اس کی بھی چھت آپ کو میں دکھاؤں گا دیکھئے لوہے کے گارٹر سے بنائی گئی ڈاٹیڈ چھت ہے اور اس پر کتنی خوبصورت نکاشی کی گئی تھی حالانکہ یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے یہ بارہ دری اب صرف نام کی بارہ درب بچی ہے اس کا رکھ رکھاؤ نہ ہونے کی وجہ سے کافی خستہال ہے اس کی دیواروں پر آپ دیکھئے تو کتنی خوبصورت پلاسٹر کے اوپر نکاشی کی گئی تھی پھول کی آپ دیکھئے اس پر نکاشی کتنی خوبصورت رکی سے کی گئی تھی چونے پلاسٹر کے اوپر لیکن اب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ رہ گیا ہے بلکل خستہال نویسٹی میں یہ بچی ہے لیکن یہ وہ اسطحان ہے اس سمیں کی یاد دلاتا ہے جب یہاں پر راجہ کا دربار لگتا تھا یہاں محفل سشتی تھی یہاں پر سورہ سندری کا پورا انتظام ہوا کرتا تھا لیکن آج سمیں کے ساتھ یہ ایک کھنڈھر کے روپ میں آپ کے سامنے موجود ہے بارہ دری کی دوسری گیلری آپ دیکھئے یہاں پر بھی وہی ڈاٹڈ چھت ہے سری کے سارے چھت کو روکا گیا ہے لیکن رکھ رکاؤں کے آبھاؤں میں اب دھیرے دھیرے کھنڈھر کے روپ میں آپ کے سامنے ہے بارہ دری کے اس حصے میں کچھ حصہ بچا ہوا ہے جہاں کی آپ نکاشی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے محراب کے نیچے چونپ کا پلاسٹر کیا گیا ہے اس کے اوپر اُبھری ہوئی ڈیزائن ہے اور اوپر پھول کی آکرتیاں اُکیری گئی ہیں اور اُس کے اوپر آپ جب دیکھیں گے جو جو جھروکے بنے ہوئے ہیں وہ بھی پوری طرح سے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جھروکے کے نیچے جو کارنش بچی ہے وہ ترچھے ایٹوں کے سہارے بنائی گئی تھی اور اُس کے نیچے ایٹوں کو جوڑ کر ایک بہترین ڈیزائن بنائی گئی ہے آپ کو میں پلر دکھانا چاہوں گا یہ ایٹوں کا پلر ہے حالانکہ اس پر اب پلاسٹر نہیں ہے لیکن اس پر بھی کافی خوبصورت نکاشی کی گئی تھی کچھ کچھ حصہ بچا ہوا ہے آپ دیکھیں ایٹوں کو تراش کے یہ گول ڈیزائن کی گئی ہے اسی کے اوپر پلاسٹر کیا گیا تھا چونے کا جو ابھی بھی چونہ یہاں پر کچھ دیکھ رہا ہے لیکن سمعے کے ساتھ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اگر کنارے کا جو بیس پلر آپ کو دکھانا چاہیں گے دیکھیں ایٹوں کو اندر سے تراش کی یہ گھماو دار ڈیزائن کی گئی ہے اس کے اوپر بھی پلاسٹر تھا چونے مٹی کا پلاسٹر آج بھی دیکھی کتنا مضبوط ہے حالانکہ اوپر کا پلاسٹر اب اکھڑ چکا ہے اس پلر کا لیکن وہ اوپر کا حصہ میں دکھانا چاہوں گا اسی طرح کا تھا اور اس کے اوپر جو ڈیزائن کی گئی ہے کافی باریکی سے ڈیزائن کی گئی تھی اور اس پلر کے اوپر ایک سپورٹنگ آرچ بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک جو سپورٹنگ پلر ہے کافی خوبصورت رہا ہوگا اپنے سمائے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی پھول کی آکرتیاں اکیری گئی ہیں ادھر سے بھی میں آپ کو حصہ دکھانا چاہوں گا ہر طرف کے جو مہرابے ہیں لگ بھائی ایک جیسی بنی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے وہی مغلیہ شیلی کی جو نکاشیاں آپ کو نظر آئیں گی اس عمارت کے چاروں طرف باغ بغیچے لگائے گئے تھے کافی صدقے سے یہاں پھلدار پیووں کی کتارے تھی تو انہی کے بیچ خوشبودار پیو بھی موجود تھے پاس میں ہی جھیل تھی جس کی تھنڈی ہوائیں یہاں کے ماحول کو اور خوشگوار کر دیتی تھی یہاں پر فریادیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی لوگ اپنی فریاد لے کر آتے تھے چاروں طرف درباری بیٹھے ہوتے تھے بیچ میں راجہ ان کی باتیں سن کر ان کی مشکلوں کو حل کرتے تھے شام ہوتے ہی یہاں کا ماحول بدل جاتا تھا تبلوں کی تھاپ پر گھنگروں کی آواز سنائی دیتی تھی خوبصورت رکاشہ جام پر جام پیش کرتی تھی راج دربار محفل میں بدل جاتا تھا اس بارہ دری کی شان نرالی تھی مقلیہ سلطنت کا یہاں پر پوری طرح سے پربھاؤ تھا اور یہاں پر شباب اور شراب کا جو دور چلتا تھا وہ دیر رات تک ہوتا تھا اس بارہ دری کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کی بناوٹ چاروں طرف سے ایک جیسی ہے جدھر سے بھی آپ دیکھیں گے اس کا مکھ دوار نظر آئے گا چاہے اس کی آرچ کی بناوٹ ہو اس پہ کی گئی نکاشی ہو یا اس کی ڈیزائننگ ہر طرف ایک جیسی نظر آئے گی اس بارہ دری کے چاروں طرف گلیارے بنے تھے گلیارے کی بناوٹ بھی بلکل ایسی تھی کہیں سے بھی بیٹھ کر آپ راجہ کی طرف دیکھ سکتے تھے پیچھے سپاہیوں کے کھڑے ہونے کی بھی بیوستہ کی گئی تھی سرچہ کی درشت سے راجہ اجاز رسول کے اس دربار کی کافی دور دور تک چرچہ تھی لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی فریادی جاتا ہے راجہ اس کی فریاد کو ضرور سنتے ہیں اگر وہ حق پر ہے تو اس کو انصاف بھی ضرور ملتا ہے دوستو آج ہم نے آپ کو جہنگیر آباد اسٹیٹ کی بارہ دری دکھائی یہ وہ اسطحان ہے جہاں پر راجہ کا دربار لگتا تھا جہاں پہ نرطکیاں اپنا نرط پرستت کرتی تھی راجہ کے سمجھ یہاں پر درباری بیٹھتے تھے راجہ یہاں کی فریادیں سنتا تھا لوگوں کی اور ان کا منورنجن بھی ہوتا تھا کافی خوبصورت یہ بارہ دری اپنے سمیں کی رہی ہوگی حالانکہ اب رکھ رکھاؤ کہ آبھاؤ میں بلکل یہ جر جر ہو چکی ہے یہاں کا بلکل مینٹیننس نہیں ہو سکا ہے لیکن جو بھی حصہ بچا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس سمیں کتنی ویبوشالی جہنگیر آباد اسٹیٹ رہی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ہمارا یہ چینل پسند آیا ہے تو آپ ہسٹورک آصف کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجئے اجازت دیجئے آصف کو پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت